جی سٹوینٹس اردو لازمی کرچہ اول حصہ نازمی حصہ نازم شعورہ کے کلام پر تفسرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میر تقی میر خاجہ میردرد مرزا غالب میر تقی میر کے کلام کی خصوصیات پر تفسرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام نوٹس میرے تیار کردہ ہیں اور ان کے کلام پر یہ تفسرہ ہے میر تقی میر کے کلام پر تفسرہ جس میں مختلف ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور ان ہیڈنگز کے ساتھ ان کے طرز کلام کی خصوصیات نظر آ رہی ہیں بارہ ہیڈنگز جیسے کے اپراتاتیوں میں آپ کو وہ اس پر موجود ہیں اور اس کے بعد پر نقادوں کی آرہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب ہم آتے ہیں خاجہ میر درد کے طرز کلام پر تفسرہ خاجہ میر درد کے طرز کلام کی خصوصیات آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ خاجہ میر درد کے کلام کی خصوصیات خاجہ میر درد کے علامہ مرزا غالب مولانا حسرت محانی علامہ اقبال ان کے کلام پر بھی تفسرہ موجود ہیں خضلیات آتش خضلیات درد بھی موجود ہیں خضلیات ناصر جی میر درد کے بعد اشار کی تشریحات میر تقی میر اور خاجہ میر درد خاجہ حیدر الیاتش ان کے اشار کی تشریحات آپ کو نظر آئیں گی خضلیات میر تقی میر یہ سب آپ کو میرے الیم ایس کے پیج پر مل جائے گا یہ دیکھئے یہ وہ غزلیں ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں یہ تمام اشار کی تشریحات آپ کے نصاب میں شامل تمام شورا کے اب ہم بات کرتے ہیں نظموں کے مرکزی خیال قصصہ نظم میں اشار کی تشریحات کے علاوہ نظموں کے مرکزی خیال آپ کو نظر آ رہے ہیں تعلیمات نبوی اور سلطان ٹیکو کی وسیعت اس دفعہ جو کہ سیلیبس بھی کنڈنس ہے تو اسی لحاظ سے اس میں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہنڈر پرسنٹ سیلیبس موجود ہے ایم سی کیوز یعنی قصیر الانتخابی سوالات کون سے حصہ نظم سے مطالب حصہ نظم اور حصہ نصر دونوں سے مطالب قصیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز آپ کو یہاں ملیں گے یہ ایم سی کیوز جو آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہے اس کا جواب آپ ٹائپ کیجئے دست سبا، نقش فریادی، زندہ نامہ ان کے شیری مجموعے ہیں نیچے شورا کے نام دیئے گئے ہیں ناصر قازمی، فیض احمد فیض، حسرت، جوش مری آبادی درست جواب آپ ٹائپ کریں گے جی، عریشہ حان نے بھی لکھا ہے فیض احمد فیض وانیہ تسنیم نے بھی فیض احمد فیض لکھا ہے چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا ہے زیادہ تر جوابات یہی آ رہے ہیں جی، سٹورنٹس، جواب درست ہے فیض احمد فیض پر ہم نے کلک کیا ہے تو اس سے ہم پتہ چل گیا ہے جی، اب ہمارا اگلا سوال ہے ہنس نامہ، منجارہ نامہ، آدمی نامہ ان کی مشہور نظمیں ہیں نظیر اکبر آبادی، حالی، جوش، اقبال جی، درست جواب کیا ہے؟ ٹائپ کیجئے جی، منیزہ نے جواب دیا ہے نظیر اکبر آبادی جویریہ نے جواب دیا ہے نظیر اکبر آبادی اور ربیہ کا بھی یہی جواب ہے عریشہ کا، مانیہ نے بھی یہی جواب دیا ہے وجیہ کا بھی یہی جواب ہے تو اب ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا سوال درست ہے یا نہیں ہم نے اپنا سبیٹ کروا آپ نے اپنے جوابات چیک کیے زیادہ تر بچوں کے میری آواز نہیں آ رہی ہے جی، اب میری آواز سنائی دے رہی ہے سٹوڈنٹس جی، سٹوڈنٹس جی، اس طرح سے بیٹا یہ ایک ایک طرح سے ڈیمو تھا تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو آپ کے مارکس میں مل جائیں گے ایم سی کی اوز میں اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو آپ کو مارکس میں مل جائیں گے اور درست جواب بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سوال کا درست جواب کیا ہے تو یہ آن لائن کوئیز ہے اچھا ہم آتے ہیں بیٹا جو اگلا ہمارا پیج ہے اردو لازمی کرچہ اول اور حصہ نصر یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے دیکھئے بائسیکل کی تعلیم تھیلے والا شہزادہ ماما عظمت میبل اور میں آزادی کی راہ میں یہ ان اسباق کے نام ہیں ان مضامین کے جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں اور ان کے مصنفین کی تصویریں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہیں جیسے میبل اور میں یہ وہ سبق ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا دیکھئے خلاصہ میبل اور میں یہ موجود ہے یہاں پر مصنف کا مختصر تعرف حوالہ مصنف خلاصہ ٹپنی نظیر احمد محمد حسین آزاد یہ نصر نگاروں کے طرز تحریر پر تفسریں ہیں جن میں ٹپنی نظیر احمد مولانا محمد حسین آزاد اور سرسید کے علاوہ اطرز بخاری خاجہ حسن نظام ان سب پر تفسریں یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ حصہ نصر میں اختباسات کی تشریحات اختباسات کی تشریحات میں رسم و رواج کی پابندی کے لقصانات مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ جدید سائنس اور اسری تقاضی تشریر پاکستان اور خط اخبار ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت سارے اسباق کے موجود ہیں اختباسات کی تشریحات لیکن ہم یہاں پر کنڈنس ایلیبس کے لحاظ سے چلیں گے جی سٹوڈنٹس اس کے بعد ایم سی کیوز